ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائیں اور دوسری بات کہ وزیر آزم شباز شریف صاحب نے کل جو اسکیٹمنٹ دی ہے اصل تکلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو کچھ ٹولہ ملک کے باہر بیٹھا ہے جو اس فورن ایجنٹ کے پروکسی ہیں جو وہاں چاہے وہ امریکن لابسٹ ہوں یا وہ دوسرے ممالک میں لابسٹ ہوں ان کو انگیج کر کے رکھتا ہے اور ایک ٹولہ کہیں بلوں میں گھسا ہوا ہے جو سپرنگ کرتے ہیں ٹویٹس وہ ان کے ذریعے لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان فورن ایجنٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ کہتے ہیں لیکن ان کا ترجمان آج کل کوئی نہیں ہے ان کا ترجمان ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے جو ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ترجمان ہے کوئی شخص اپنا چہرہ اس فراڈ ٹولے کو اس سازشی ٹولے کو اس فتنے کو اس فسادی کو جو ملک کو عوام کو لوٹ کر چلا گیا جھوٹ بول 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 کر ذہن سازی کی ملکی عوام کی روٹی روزی تباہ کی ملکی میشت تباہ کی اس کا ترجمان آج کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے کہنے پہ دوسروں کو چور کہتے تھے آج وہی مکرو چہرے وہی لوگ جو الزامات لگاتے تھے لوگوں کی تزہیق کرتے تھے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے بے بنیاد الزامات لگاتے تھے جھوٹے الزامات لگاتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا آدمی تھا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوا ہے وہ کہتے ہیں کہ توشا خانہ سے چوری میں نے نہیں کی میرے ایم ایس سے پوچھیں کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ لفافے میں کیا تھا مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے میری کابینہ کے سارے افراد سے پوچھیں یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے دھوکے باز ہے فروڈیا ہے ذہنی مریض ہے اور کل کوئی کہہ رہا تھا شاید میں نے ہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ کہ یہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے کیونکہ اس کا مرض جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے فروڈ کرنا ہے سازش کرنا ہے فتنہ مچانا ہے اور ملک کو جو خود کہتا تھا کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اور یہ تمام چیزوں کی نشان دہی کل شباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کی کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں وہ ملک سے بار بیٹھا ٹولا جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے جو جنہوں نے لس بیلا کے ہیلیکاپٹر کے شہدہ کے خلاف مہم جوئی کی جنہوں نے آرمی چیف ڈی جی سی کبھی ڈی جی آئے کبھی وزیر اعظم کبھی انٹیریئر منسٹر کبھی لاو منسٹر کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ اس جھوٹے اس فراڈیے کی پروکسیز ہیں جو کبھی کہتا ہے میرے پر راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے جو کہتا ہے میرے پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے کوئی پوچھے کہ تم پر اگر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا وہ بالٹی رکھنے سے دسمن رکھنے سے کیا وہ ڈبا رکھنے سے نہیں ہوگا تم کیوں جھوٹ بولتے ہو اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے پھر پروکسیز کہتے ہیں کہ نہیں عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کاروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام اناصف جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر کبھی اس کی پروکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وایلنس اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشتگردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فوراں ایجنٹ ہوگا اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ نو مئی کا فائدہ کس کو ہوا instead of making absurd accusations the question that شباز شریف needs to answer is who gained the most from the events of 9th May جس شخص نے منصوبہ بندی کی ذہن سازی کی اس کو plan کیا اس کو orchestrate کیا اس کو implement کیا اس کی direction دی وہ پوچھتا ہے نو مئی کے واقعے سے کس کو فائدہ ہوا جو پہلے کہتا تھا نو مئی کا واقعہ مہری گرفتاری کا رد عمل ہے پھر کہتا تھا یہ ایجنسیز کے لوگ تھے پھر کہتا تھا ایسے رد عمل تو آئے گا وہ پوچھتا ہے کہ نو مئی کے واقعے جس میں شہدہ کی یادگاروں کو جلایا جس میں وردیوں کو نیچے پھینک کر تھڑے مارے جس میں شہدہ کی ایمبلنس کو توڑ کر پھینکا گیا جس میں ایمبلنسز جلائے گئیں مسجدیں جلائے گئیں سکول جلائے گئیں ریڈیو پاکستان جلایا گیا وہ کہتا ہے نو مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے نو مئی کے واقعے کا فائدہ پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے اور اس سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے پاکستان کو ہوا ہے اور تم تمہاری یہ audacity کہ تم پوچھو کہ نو مئی کا واقعہ تم جیسا سازشی تم جیسا دھبا سیاست کے اوپر جو عوام کے چند نوجوانوں کے ٹولے کو اکساتا ہے انسائٹ کرتا ہے انسٹیگیٹ کرتا ہے وائلنس جو دہشتگردی کا سبق دیتا ہے وہ پوچھتا ہے نو مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اور پھر the humiliating way in which I was abducted from the Islamabad high court as if I was some criminal as if I was some criminal my lawyers and IHC staff was also beaten up has been declared completely unconstitutional and illegal by supreme court as if تم واحد شخصو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتا ہے اسی لئے بالٹی ڈبا اور ڈسپن رکھ کے آتے ہو عدالت میں اسی لئے ہر عدالت میں پھرتے ہو چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے دو ہزار چودہ کا کیس foreign funding کا آج تک جواب اس لئے نہیں دیتے کیونکہ تم میں پتا ہے کہ تم نے illegal foreign funding کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو اے زف کی بات کرتے ہو اے زف تم قوم کے مجرم ہو تم شہدہ کے مجرم ہو تم شہدہ کی families کے مجرم ہو تم توشہ خانہ چور ہو تم گھڑی چور ہو تم نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالائے تم نے ملک کے اندر نفرت انتشار فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو تم پوچھتے ہو اے زف ہم اے کرمینل ہر وہ جرم مجرم تم ہو اور جو مجرم ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ صرف جواب نہیں دیتا اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کو مجرم ہو زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو پینما کا سہارا لے کر اکامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو اسے گدہ نہ دو اسے چادر نہ دو اسے دوائی نہ دو اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو اور بار امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا ایسی اتاروں گا میں اس کا ہیٹر اتاروں گا اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے اس کے اوپر اس کے بعد تم شباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر کو اپنی فرنٹ ٹو روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو کبھی صاف پانی میں بلاو تو آشیانہ میں گرفتار کرو ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریٹ کرو ان سیول کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواو زیادتی تمہیں تم نے تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئیں میں دو وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں تمہیں کیا پتا کہ ہیومیلیٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اس لیے ہم نے واویلہ نہیں مچایا اس لیے ہم نے ڈبے کنستر ڈس بینز اور پارٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے حمزہ شباز کو تم نے دو سال جیل میں رکھا اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شپٹ کر دیا تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے رانہ سناولہ پہ قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی ان کے سیل میں کیلیاں پھینکی ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا اس ڈاکٹر ترک ایکسس نہیں دی ان کی شگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی شباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی دوائی نہیں دینی ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دینی میڈیکل ریپورٹس کی ایکسس نہیں دینی تمہیں کیا پتہ زیادتی کیا ہوتی ہے خواجہ عاصف کو جیل میں رکھا کہا تھنڈ تھی تھنڈ تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا رات کو اس کو چادر نہیں دینی اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے تمہیں کیا پتہ زیادتی کیا ہوتی ہے لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں بہنوں کو زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا اس وقت تمہیں ہیمیلییشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے اور تم اگر اور ایک لمبی فیرست ہے شاید خاکان احسن اقبال میں کس کس کا نام لوں خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق ایک لمبی فیرست ہے تم کہتے ہو ہیمیلییٹنگ وے تمہیں عزتدار طریقے سے جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزتدار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیئے تم نے کیا کیا تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرل بم پھلوائے جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے اس کی پلاننگ کر رہے تھے تم نے زمان پاک میں پیٹرل بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پڑھوائے ان کی گاڑیاں تڑھوائیں ان کو پیٹرل بمز سے ان کا استقبال کیا تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے اور یہ ہم نے نہیں کیا یہ عدالتی آرڈر تھا خواتین کو سر بھاگی کے نیچے گھسے رہے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیومیلییشن ہوئی تھی اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکونسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا سپریم کورٹ نے انکونسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کونسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا تھا پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروایا تھا اور پچھلے گیٹ سے وی آئی پی گاڑی میں لے کر آئے تھے اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شہدہ کے یادگاریں جلا کر گیا تھا سکول ہسپتال ایمبلنسز جلا کر گیا تھا مسجدیں جلا کر گیا تھا بیٹرو سٹیشن جلا کر گیا تھا اس کو کہا تھا گرٹو سی یو این وشنگ یو گوڈ لک یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کونسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا تھا تم کہتے ہو کہ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈررز ہیں ان کی جو منی لانڈرنگ کی بھی ہے وہ جل جل ثابت آ جائے گی او بھئی دوزار گیارہ سے یہ کہنا شروع کیا تم نے چار سال اس کرسی پہ مسلط رہے تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالائے تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائیں تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا ان سی اے کو تم نے اپروچ کیا یہاں لاکر تم نے ان سی اے کے لوگوں کو نیپ کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروورز سے ملوایا جھوٹے اپروورز سے ملوایا اس کے بعد ان سی اے کو تم نے اپروچ کیا ان سی اے نے کہا کوئی کرپشن کوئی کیک پیک کوئی منی لانڈرنگ کسی قسم کا کوئی شائعبہ نہیں وہ ڈیویڈ روز نے مافی مانگ لی ڈیلی میل نے کہ ہمیں بلائیا تھا وزیر آزم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کانٹروورشل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں تمام کیسز جو تم نے بنوائے تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی تو پھر کونسی منی لانڈرنگ کی تھی نواز شریف نے کی تھی شباز شریف نے کی تھی مسلمی گنون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا تو پھر یہ جو ارمو روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا آج نیپ کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں نیپ کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو تو تم کیا آپ سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے کہ تم پاگل بنا لوگے پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں اور یہی مسئلہ اس کا ہے پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شباز شریف نے یہ تمہارے لوگ تمہاری پروکسیز کیا پاتیں کرتی ہیں کہ عمران خان پہ تشدد کر کے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں عمران خان کے کسٹڈی کے اندر سر توڑنے کی سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں رہائشگاہ پر پولیس کا حملہ کارکون ملازمین پر تشدد اور اسلے کی برامدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ شہر آرہ افریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے لانا سناولہ کے اوپر کیس کی اس کے بعد عمران خان دورانے گرفتاری پر تشدد اور ان پہ سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں عمران خان کے اوپر ہائی کورٹ کے آہاتے میں تشدد اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ان کو مارنے کی اطلاعات ہیں پولیس کا زمان پاک میں حملہ گھس کر عمران خان کی گاڑی پر شیلنگ اور راکٹڈ لانچر سے حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لکنیکس بھی آئی تھی بڑی فیمس ہے جس میں انہوں نے ان کے پر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھی اور یہ تمام چیزیں کہ ان پر تشدد قاتلانہ حملہ ان پہ توپ سے حملہ ان پہ راکٹڈ لانچر پہ حملہ فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے فلانا افسر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے مجھے مار دیں گے لیکن کہانی مختصر ڈبا بالٹی اور ڈس میں بھئی تم اگر تمہارے پر جواب ہیں تو عدالتوں میں کیا تم پھرتے ہو کہ مجھ سے جواب نہ مانگو یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اسلام آئی کورٹ نے توشہ خانہ کا کیس واپس کر دیا تھا پھر دوبارہ اس کو واپس بیج دیا ہے اگر تمہارے پاس توشہ خانہ کا تمہارے پاس فورن فنڈنگ کا تمہارے پاس ایک سو نوے میلین کا تمہارے پاس دھڑی چوری کا تمہارے پاس قادر ٹرسٹ کا اگر تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبا پہننے کی ضرورت کیا جاؤ روزانہ کی بدیات پر عدالت میں جاؤ جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ عدالت میں جاؤ جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ اگر تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہو سکتا تھا اگر آپوزیشن لیڈر دو دفعہ گرفتار ہو کر انویسٹی گیٹ ہو کر میرٹ کے اوپر بیل لکر جواب دے کر سرخروہ ہو کر آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں جواب دیتے آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلییشن ہو جاتی ہے آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور یہ تمام مہم جوئی جو انٹرنیشنل ورڈ فورن میڈیا کو تو آرام آگے ان کو تو پتا چل گیا کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے دوسری بات ہوتی ہے تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے ان انکرز کی اپنی کریڈیبیلیٹی ایڈ پسچن ہو گئی انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا آپ جو باہر لوبیسٹ انگیج کیے ہیں آپ جو باہر اچھا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اچھا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان شباہ شریف دوری پہنچانے کی چانے کی کوشش کر رہے ہیں میں پاگل نہ کہوں میں کیا کہوں مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھئی تم نے نو میہ کا واقعہ کیا تم نے جی ایچ کی اوپر حملہ کروایا تم نے شہدہ کی یادگاریں تڑوائیں ان کو توڑا ان پہ ڈنڈے برسائے جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا مسجدیں جلائیں ہسپتال جلائے جنا ہاؤس چلایا جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے مجھ پہ فلانے نے قاتلانا تو یہ تمہارے عمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دی میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا اپنی کرپشن کا اپنے جو میں نے سایہ چار سال نہ لائکی نہ اہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا میں نے ایک سو نوے ملین ہڑپ کر لیا ہے میں نے خانہ کعبہ کے اکس والی گھڑی بیچ دی ہے میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈیکلیریشنز نہیں کی میں نے توفے لے لیے ڈیکلیئر کیے وغیر ان کو بیچ دیا میں نے آدھل ایجنٹ میں ہوں سب کچھ ہوں جواب میں نے نہیں دینا اور میری بڑی ہیمیلییشن ہو گئی اور میری برسات بڑی انسلٹنگ ہو گئی کیوں ہو گئی ہے جواب تو آپ کو دینا پڑے گا دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوئے جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کیسے جو پیسہ آیا اس کے لابسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں کچھ لوگوں کو بلو میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنے ہیں باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں یہ پرانی ہوگئی باتیں اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کیوی ملک کے ساتھ تباہی تھی اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کی پولٹیکل وکٹمائزیشن اور اتصاب کا جو ڈراما آپ نے رچایا تھا وہ ری سیٹ ہو رہا ہے جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں جو آپ کے اتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے میرٹ کی بنیاد پر آئے کوئی ایسی بیلے نہیں ہوئی ہوئی وہ میرٹ کے بنیاد پر شباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو آپ ختم کریں اور بات رہی تمہارے گفتگو کی تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملکی معیشت کے خلاف عوام کی روزی روٹی کے خلاف روزگار کے خلاف بزنس کمیونٹی کے خلاف کسان کے خلاف یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے جو ملک کی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھی اور وہ اب پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں اور اب خود گواہی دے رہے ہیں حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھا شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں سارا کام تباہ کی ہے جنرل باجوانے آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے یہ یہ کیا میں کرتا رہا ہوں یہ کیا ہوتا رہا ہے اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جو جرم جس جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں بلکہ آج تک آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہدہ کی یادگاروں کو توڑنے کا ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہدہ کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے عوام کی روٹی روزی کا مجرم عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم دوبارہ سے ملکی اندر دہشتگردی لانے کا مجرم دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم پولیس اور رینجر کے سر پھارنے کا مجرم پیٹرل بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرل بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرل بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بکولن کے سیاسی اتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹیو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا جی سال از آفر صاحب یہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشنز اکمل کر دی ہے اور ایک مندہ جس کو ماسٹر مائنڈ اکلیئر کیا ہوا ہے آپ نے کئی افتوں سے اس کی گفتاریہ بھی دوبارہ کیونی عمل میں آ رہی کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کیا آپ یہ بھگ کیوں ہے یہ کیر ٹیکرز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایسٹنٹ رہے لیا رہا دوسرا یہ ہے کہ پچھ سو محصول نے یہ کہا کہ می نائنف کو پیلٹ گن استعمال لی ہے کیا آپ اس لی تصدیق کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وہیں مضمت کر دی تھی کیا یہ درست ہے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور نو میں کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ آلریڈی ان پروسس ہے اور ہم نے اگر سال زفر صاحب ان کو گرفتار کرنا ہوتا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر تو ہم جب بارہ اپریل کو عزیر آزم نے اوتھ اٹھایا تھا جو انہوں نے کام کیا تھا تو ہم اسی مہینے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں ہمارے پاس نیپ کا وہی قانون موجود تھا ہمارے پاس وہی ریاست کی طاقت موجود تھی ہمارے پاس وہی ادارے موجود تھے تو ہم ان کو گرفتار کر سکتے تھے لیکن ہم نے قانون کے مطابق انویسٹیگیشنز کرائیں قانون کے مطابق انویسٹیگیٹنگ اداروں نے وہ ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے بعد قانون کا ایک عمل تھا جس نے اپنا راستہ لیا اور جس کے مطابق ان کا ریفرنس جمع ہو کے ان کا ٹرائل جو ہے اب آپ سامنے ہیں نو میہ کے واقعے کا ماسٹر مائن یہ فورن ایجنٹ ہے اور نو میہ کے خالی ماسٹر مائن نہیں ہے یہ ماسٹر مائن ہے جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے جس نے پلان کیا ہے جس نے ایمپلیمنٹ کیا ہے جس نے ڈریکشنز دیئے ہیں جس نے ڈریکشنز دے کر تمام لوگوں کو ان چند ٹولے کو جگہ جگہ کے اوپر پلانٹ کر کے ان کو یہ تمام چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے کی ڈریکشنز دیئے ہیں اور کیا ہے انہوں نے انسائٹ کرنے کی انسٹیگیٹ کرنے کی وائلنس کو اور تشدد کو اور اگر وہاں پیٹرل بمز چلے ہیں اگر وہاں ڈنڈے سوٹے چلے ہیں اگر وہاں پیلٹ گنز چلی ہیں اگر وہاں گلیلیں چلی ہیں اگر وہاں پتھر چلے ہیں تو وہ بالکل ان کو پتا ہوگا جو یہ بیانات دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دی تھی اور یہ سارا فساد کرنے کی زمان پاک کے اندر تربیت ہوتی تھی تو یہ وہ خود ہی کہتے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنڈیم کر لیا تھا پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اپنے اپنے مورچے سنبھال لو اور ایک ویڈیو میسج دیا آتے ہوئے سامنباد ہائی کورٹ کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر اس کا رد عمل آئے گا اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی جو کلمینیٹ ہوئی نو مئی کے واقعے کے اندر وہ سیاہ دن وہ وہ جس پہ ہر ضمیر رکھنے والا شخص جو ہے وہ دکھی ہے پھر وہ نو مئی کا واقعہ ہوا اس نو مئی کے واقعے سے در کر کہ میں تو پکڑا گیا ہوں تو کہہ ماذرت میں ماذرت کرتا ہوں پھر اسی ماذرت کی سانس میں یہ کہا گیا کہ ایسا رد عمل تو پھر آئے گا اور پھر اگلے دن دوبارہ سے کہا کہ میں نہیں تھا نو مئی کے دن یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے یہ سیولین کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ تھے اور اس کے بعد فوری طور پر اگلے دن یہ کہہ دیا کہ ہاں اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر ایسا ہی رد عمل آئے گا عویز کیانی صاحب میں نے یہ بتایا کہ آرمی چیز کے خلاف سوشل میڈیا پر جو قردانہ حملے کی جو مقیم ہے وہ کس نے چلائی ہے کیا آپ ان کرداروں کے نام دینا ہے دیکھیں یہ کرداروں کے نام ایک نہیں ہے یا دو نہیں ہے یہ پروکسیز ہیں اور یہ ان کا اندر سے وہ جو ملک دشمنی کا انصر ہے وہ روز اس کو ایک نئی وہ ملتی ہے جب ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آج تم نے اس چیز پر بات کرنی ہے اور یہی وہ وزیر آزم کی بات ہے کہ اس قسم کی کوئی جو مہم چلائی جا رہی ہے اول تو یہ یہ impossible بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سرزد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو حکومت پاکستان ہے جو ریاست ہے ان کو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے اور لیکن جو مہم جو ہی ہو رہی ہے جو مہم جو ہی ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزی پریس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ فورن ایجنٹ کے ترجمان ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے